موسیقی دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کلائیڈو اسکوپ جی ٹوینٹی کی جو اس وقت پریزیڈنسی ہے وہ انٹیونیشیا کے پاس ہے اور سات آٹھ جون کو جی ٹوینٹی کے فورن منسٹرز کا اجلاس ہوا بالی میں اور اس میں دو تین دلچسپ آتی ہوئیں تو میں نے سوچا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں یہ پہلا موقع تھا کہ کسی ملٹی لیٹر فورم میں ریشن فورن منسٹر اور ان کے جو مغرب کے ہم منصبین ہیں وہ موجود تھے ایک ہی ہال میں اور کیونکہ چوبیس فروری سب سے یوکین وار شروع ہوئی یہ پہلا موقع تھا تو جب سرگی لاوروف ساتھ جون کو پہنچے تو انہوں نے ایک ریسپشن بھی ہوسٹ کر رکھا تھا تمام اپنے کاؤنٹر جی ٹوینٹی کاؤنٹر پارس کے لیے لیکن اس ریسپشن کا تقریبا سب ہی جی ٹوینٹی نے بائیکارٹ کیا کچھ ممالک وہاں موجود تھے لائک انڈیا انڈونیشیا تو چونکہ خود ہوسٹ کر رہا ہے تو ان کی جو فورن منسٹر ہیں وہی موجود تھیں اور ایک دو اور ممالک کے فورن منسٹرز موجود تھے لیکن زیادہ تر ممالک نے اس ریسپشن کا بائیکارٹ کیا تو پہلے ہی تو یہ ریسپشن کو انہوں نے اسناب کیا دوسرا یہ ہوا کہ جب پلینری میں آر تاریخ کو جب اسی کے پھر ریسپانس میں جو رییکشن تھا سرگی لاروف کا بڑا سخت تھا انہوں نے جب پلینری میں اپنا خطاب کیا تو وہ پھر خطاب میں مہاں بیٹھے نہیں اپنا خطاب کر کے وہ ہال سے نکل آئے انہوں نے باقی جو فورن منسٹرز ہیں ان کی تقاریر نہیں سنی خاص اور پہ سیکرٹری بلنکن جو یو ایس کے اسٹیٹ سیکرٹری ہیں ان کی ان کا خطاب بھی تھا پھر آئے تھیں یو کے کی جو فورن منسٹر ہیں فورن سیکرٹری ان کا خطاب بھی تھا تو وہ انہوں نے نہیں سنا اور وہ اسی رییکشن میں کیونکہ یہ ممالک نے ان کے ریسپشن ان کا ریسپشن اٹینڈ نہیں کیا تو سرگی لاروف صاحب نے کہا کہ جی میں انہوں نے بھی اپنا رییکشن شو کیا تو بعد میں پریس سے انہوں نے بات کرنے کی کہ انہوں نے کہا کہ جی انہوں نے کیا کرنا تھا وہی باتیں کرنی تھیں باتیں دورانی تھیں اگر یہ واقعی سنجیدہ ہیں یوکرین وار کو ختم کرنے میں تو پھر ٹرکی میں ٹرکی نے کوشش کر رہا ہے وہاں مذاکرات بھی ہو سکتے ہیں لیکن چونکہ ویسٹ اس میں انٹرسٹیڈ ہی نہیں ہے کہ یہ جنگ ختم ہو تو اس لیے کوئی فائدہ ہی نہیں ہے کہ ان کی تقاریر ہم سنیں لیکن یہ بات ضرور ہے کہ اب ایک پریشر دنیا بھر میں ہے چیزوں کی نوش کی چیزیں ہیں وہ بہت مہنگی ہو رہی ہیں تیل گیس بہت مہنگا ہو گیا ہے ابھی رشیہ پہ تو کوئی ہمیں فال آؤٹس کا نظر نہیں آ رہا ویسٹرن دنیا تو پریشان ہے کیونکہ وہاں بھی افراد زر بڑھ گیا ہے اور وہ اپنے سورسز تلاش کر رہے ہیں آئل اینڈ گیس کے کیونکہ اس سال کے آخر تک انہوں نے یہ کمیٹمنٹ دی ہے کہ وہ رشیہ سے آہ جو ہے آئل بھی امپورٹ نہیں کریں گے تو اب یہ معاملات اور پھر ہم نے کل پر سو دیکھا کہ بنگلہ دیش کی جو آہ پرائم منسٹر ہیں شیخ حسینہ انہوں نے اپنے ایک بیان میں کہا کہ بلکہ ویسٹرن دنیا سے آہ ان کو ارج کیا کہ اب آپ اس جنگ کو ختم کیجئے کیونکہ اگر یہ جنگ ختم نہیں نہیں ہوگی تو اس کا سارا جو اثر ہے آہ منفی اثرات جو ہیں وہ ڈیویلپنگ کنٹریز سے پڑھ رہے ہیں اور جو ڈیویلپنگ کنٹریز کے لوگ ہیں تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے اس میں بڑا برا معامل اثر ہو رہا ہے وہاں پہ فورڈ شارٹیجز ہو رہی ہیں افراتِ ضرر جو اشیاء کی قیمتیں ہیں وہ آسمانوں سے آسمان باتے کر رہی ہیں تو یہ اب سسٹینبل نہیں ہے اور ویسٹ کو چاہیے کہ اس معاملے کو جلد ختم کرے لیکن دوسری طرف ہمیں لگتا ہے اور زیادہ تہذیہ کار جو ہیں ان کا خیال یہی ہے کہ یو ایس خاص طور پہ نہیں چاہتا کہ وہ یہ وار جلد ختم ہو اور اگر ختم ہو تو انہی کی ٹرمز پہ ہو اس لیے وہ تو بھرپور طریقے سے امریکہ جو ہے وہ یوکرین کو ویپنز بھی دے رہا ہے ان کو اور سپورٹ بھی کر رہا ہے اور جو پریزیڈنٹ زیلنسکی ہیں وہ بھی اس وقت انہی کے نرگے میں پھنسے ہوئے ہیں اور وہ چونکہ اب بھیرو بن گئے ہیں اپنی قوم کے ایک لحاظ سے تو پوری قوم بھی ان کے پیچے کھڑی ہے اور وہ جو ہے اس وقت ریزسٹ کر رہے ہیں کہ وہ کہ ڈنباس کا جو ریجن ہے وہ تو رشیا نے اس پہ پورا کنٹرول کر لیا ہے اور اب وہ چاہتے یہ ہیں کہ جو ڈنسک کا جو ہے معاملہ جو پورٹ ہے اس پہ بھی یا ٹرائمیا تک ان کو لینڈ روٹ جو ہے لینڈ ایکسس مل جائے تو ابھی وہ معاملہ جاری ہے دوسری طرف ویسٹرن دنیا رشیا پہ پریشر بھی کر رہی ہے کہ آپ کیونکہ دنیا بھر میں شارٹیج ہو رہی ہے گندم کی خاص طور پہ تو آپ ان کا کہنا یہ ہے کہ آپ یوکرین کو جو ہے دنسک کے ذریعے جو ہے پورٹ ہے اسے آپ ایکسپورٹ کرنے دیں گندم تو رشیا کا کہنا یہ ہے کہ ان کو تو کوئی ایشو نہیں ہے یہ تو چونکہ یوکرین نے وہاں ساری مائنس بچھائی ہوئی ہیں پورٹ پہ تو اس لیے وہاں کوئی جہاز آئی نہیں سکتا تو پہلے یوکرین خود ان مائنس کو کلیر کرے تو اس قسم کی باتیں بھی ہو رہی ہیں لیکن یہ ہے کہ معاملات رشتے جا رہے ہیں اور ہم لگتا یہ نہیں ہے کہ یہ وار کوئی جلد ختم ہونے والی ہے دوسری طرف اور بھی ملاقاتیں ہوئی سائل لائن سے مثال کے طور پر بھارت کے جو فورن منسٹر نے جے شنکر ان کی ملاقات بھی ہوئی سیکرٹری بلنکن سے تو سیکرٹری بلنکن کا وہی جو ہے بھارت کو کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ آپ روس کے ساتھ جو جو آپ آئل امپورٹ کر رہے ہیں وہ نہ کریں اور بھارت لیکن وہ بھارت کی پوزیشن اب بڑی کلیر ہے کہ وہ جو ہے یو ایس کے پریشر میں نہیں آنے والا اور اسی طرح باقی ممالک بھی اب باہستہ دیکھ رہے ہیں کہ اگر بھارت کر رہا ہے تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو پاکستان نے بھی ایک پروسس تو شروع کیا ہے نہ جانے وہ پروسس کہاں پہ ہے لیکن بھارل اس کے لیے کوئی سمری شمری تو بنی ہوئی تھی لیکن ابھی تک کوئی عملی اقدامات اس طرح اس جانب نہیں اٹھے اب انٹرسٹنگلی جو بالی کی سمٹ یہ جو جی ٹوینٹی کی سمٹ ہے یہ بھی بالی میں ہوگی پندرہ نویمبر کو اب دیکھنا یہ ہے کہ صدر پیوٹن اس میں آتے ہیں کہ نہیں آتے اور اگر وہ آتے ہیں اور اس وقت تک وار ختم ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی کیونکہ اس سے پہلے بھارل یو این جی اے کا سیشن بھی ہوگا اس میں تو لگتا نہیں ہے کہ پریزیڈن پیوٹن جائیں گے لیکن اس میں دیکھنا یہ ہے کہ جی ٹوینٹی کی میٹنگ میں صدر پیوٹن آتے ہیں کہ نہیں آتے تو یہ بڑا انٹرسٹنگ انکاؤنٹر ہوگا ویسٹن دنیا کا کیونکہ پریزیڈن بائیڈن بھی وہاں پہ ہوں گے اور بھی جتنے مغربی دنیا کے لیڈرز ہیں وہ بھی مہاں موجود ہوں گے تو ایک انٹرسٹنگ جی ٹوینٹی کا سیشن ہوگا اور اب دیکھنا یہی ہے کہ یہ جنگ کب ختم دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ جسے میں نے پہلے کہا کہ امریکہ چاہتا ہے اور کہ رشیہ یوکرین کو رشیہ کا اغوانستان بنایا جائے تو اب دیکھتے یہی ہیں کہ کون پہلے بلنگ کرتا ہے اور یہ وار اف نرز بھی ہے ایک لحاظ سے لیکن پوٹن فی الحال جمع ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں کیونکہ ابھی تک جو ویسٹن دنیا کا خیال تھا کہ سینکشنز کے منفری اثرات فوری طور پہ پڑھیں گے کچھ ہمارا بھی ایک خیال تھا لیکن وہ ہوا نہیں بلکہ الٹا اب یہ ہو رہا ہے کہ رشیہ کو تو فائدہ ہو رہا ہے ساری وار سے کیونکہ وہ تیل بھی اپنا ایکسپورٹ کر رہا ہے اور مختلف مالک کو ابلائج بھی کر رہا ہے تو ایک لحاظ سے بڑی اچھی پوزیشن میں رشیہ لگ رہا ہے اب آئیسا ایسا ان کو ملٹیلی بھی یوکرین میں کامیابیہ بھی مل رہی ہیں تو اب اور کانفیڈنٹ ہو گئے ہیں پریزیڈن پوٹن تو لگتا نہیں ہے کہ وہ کسی موڈ میں ہیں کہ جو یہ پورا کریں بہرحال ہمارے لیے بھی اس میں کافی پریشانی کی باتیں تو ہیں کیونکہ آئل ہمارے لیے بہت مہنگا ہو گیا اور بہت سے انفرات ذر کی جو صورتحال ہم سب جانتے ہیں اور تو یہ ایک جی ٹوینٹی کے حوالے سے ایک کچھ چیزیں تھیں جو میں نے کہا آپ کے ساتھ شیئر کروں اللہ حافظ موسیقی